موسیقی اسلام علیکم آج میں آپ کو سکھا رہی ہوں ٹوفی چیکن منانا اس کی خاص فرمائش ہے وہ مجھ سے فرحانہ زشاننے کی تھی اور یہ جو ہے افتاری کے لیے اور سنیک ٹائم پہ اور بچوں کی لنچ باکس کے لیے بہترین آئیٹم ہے جسے بچے جو ہیں وہ شوق سے کھاتے ہیں اور دوسرہ یہ کہ یہ بنانی بھی بہت آسان ہوتی ہے چیکن جو ہے وہ میں نے 250 گریمز لی ہے بولنس سالت 1 ٹی بل سپون ادر کلہسن کا پیسٹ 1 ٹی بل سپون بلیک اینڈ وائٹ پیپر پیساوہ 1 ٹی سپون لال مرچے پیسیوی 1 ٹی بل سپون ایک میڈیم سائز کی پیاس ہری مرچیں 3 سے 4 ادر چوپر میں آپ اس کو اچھی طریقے سے اگر آپ کے پاس چوپر نہ ہو تو آپ باریک پیساوہ کیما لے کر سب چیزیں باریک پیس کو اس میں ایٹ کر سکتے ہیں میں چوپر میں استعمال کر رہی ہوں تو اس میں پیاس اور ہری مرچیں سب سابود ایٹ کر رہی ہوں مسالوں کے ساتھ مسالوں کے ساتھ اگر آپ کے پاس چکن پوڈر ایویلیم ہو تو چکن پوڈر بھی 1 ٹی سپون ایٹ کر دیں اور فلیور اچھا آجاتا ہے اچھی طریقے سے پیس لیا ہے اور سارے مسالے اور پیاس ہری مرچیں سب مکس ہو گئی ہیں اب اس کو ہاتھ کی مدد سے بھی آپ مکس کر لیں مکس کر لیں اب اس کو آپ بلکل تھوڑی سی جیسے مٹھیا کواب بناتے ہیں یا سیکھ کواب بناتے ہیں تو بلکل چھوٹا سا اسی طریقے سے آپ بنائیں مڑی نہیں بنائے گا چھوٹی جو ہے یہ اتنی فنگر کے برابر آپ لیں اور اس طریقے سے اس کو شیپ لیں جیسے ٹاپی جو ریپ ہوتی ہے اس طریقے سے پتلا اور اس طریقے سے لمبا مکس کریں کافی چکن کے لئے جو آٹ استعمال ہوگا اس کے لئے میں نے میدہ لیا ہے سالٹ اس میں 1 ڈی سپون ڈالوں گی اور تھوڑی سی چھوٹکی بھر میں جوائن ایڈ کر رہی ہوں تقریبا 2 ڈی سپون کے قریب اس میں گھی جائے گا گھی ڈالنے سے ہی ہوتا ہے کہ یہ خستہ ہو جاتے ہیں اب اس کو اچھے سے مکس کر کے بھر بھر محمی بھر محمی اچھے طریقے سے گھن لیں زیادہ نہ ٹندہ نہ زیادہ گرم ہلکا سا بھر محمی اس کو آپ اس میں مکس کر کے پھر گھون لیں جو آٹا اچھے 15 سے 20 مناٹ کے لئے اس کو رکھیں دیکھیں کہ اس طریقے سے مکس ہو گیا ہے اب میں اس میں آٹا پانی ڈال کر اس کو گھون دوں گی اور آٹا جو ہے وہ آپ یہاں ترکھی گا کہ زیادہ سوفٹ نہیں گھوننا تھوڑا ہارڈ گھون موسیقی موسیقی موسیقی